جے گروہ جی سنگا جی آج ویروار ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شک دن ہے ویروار کا گروہ جی آج ویروار والے دن میرے سے ستسنگ شیئر کروارے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا ستسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکھر چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس ستسنگ کو سن کر سبھی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائننشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لیے گروہ جی نے آج یہ ویروار کا سپیشل ستسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی یہ چمتکاری ستسنگ ہے اور صرف آج کے لیے ہی ہے سنگا جی اور آپ کے لیے ہیں اگر آپ آج اس ستسنگ کو سن لوگے نا اس ستسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے آپ خود حیران ہو جاؤ گے سنگا جی یہ ستسنگ کو سن کے آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ ملنے والی ہے آپ کے گھر پریوار کے اوپر کرپا ہونے والی ہے آپ کے گھر پہ پیسہ ہی پیسہ آنے والا ہے سنگا جی آپ میری بات کو مان لو تو آج کے اس چمتکاری ستسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج کا ستسنگ سن کے آپ کو بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے تو اگر آپ ستسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے یا دھورا چھوڑ کے چلے گئے تو پھر آپ کو بلیسنگ کیسے ملے گی نہیں مل پائے گی پھر بلیسنگ تو سنگا جی لوگ آج کل ایسی کرتے ہیں ستسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ستسنگ کو ادھورا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ باد میں بولتے ہیں ہمیں تو گرو جی کی بلیسنگ ہی نہیں ملی ہمارا تو گرو جی نے کلیان ہی نہیں کیا ہمارے گھر پریوار پہ تو کھرپا ہی نہیں ہوئی گرو جی کی تو سنگا جی میں بلکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکہ سنگا جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چھاتا ہوں میں تو چاہتا ہوں آپ کے گھر پریوار کے اوپر کھرپا ہونی شروع ہو جائے گروہ مہارات جی کی آپ کے گھر پہ خوشیاں ہی خوشیاں گرے آپ کے گھر پہ سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوب سارا پیسہ آئے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہو جائے پیسوں کی بارش ہو جائے اور آپ کو آج گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے سنگا جی میں تو آپ کا بھلائی چاہتا ہوں اچھا ہی چاہتا ہوں سنگا جی پلیز آپ اس ستسنگ کو پورا سنو اور دھیان سے سنو سنگا جی جاتے جاتے آپ سب سے میری ہاتھ جوڑ کے یہ ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ستسنگ کو ضرور لائک کرنا شیئر کرنا نیچے بٹن آرہے ہیں لائک کرنے والا بھی شیئر کرنے والا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی ستسنگ کو لائک کرتے جاؤگے نا سنگا جی تو اس ستسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی ستسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگا جی یہ بات تو گروہ جی نے خود بولی ہوئی ہے آپ نے بھی سنا ہوگا جو ستسنگ کو پورا سنے گا جو ستسنگ کو دھیان سے سنے گا میں تو اسی کو بلیس کروں گا میں اسی کا کلیان کروں گا اب یہ آپ کے اوپر ہے سنگا جی کہ آپ نے گروہ جی کی بلیسنگ لینی ہے یا پھر نہیں لینی ہے جائے گروہ جی سنگا جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگت آرتی شرما آنٹی جی کا ستسنگ سنیں گے میں ستسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں آرتی شرما مکر جی نگر دلی کے اندر رہتی ہوں میری جنڈی گروہ جی کے ساتھ دو ہزار چوبیس کے اندر ہی شروع ہوئی ہے یعنی کی اسی سال میں جنوری کے مہینے میں سنگا جی کیا کرتی سنگا جی گھر پہ بڑی پریشانیاں تھیں بلکل اکیلی پڑ گئی تھی سنگا جی کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا سنگا جی میرے گھر والی مجھے بولتے تھے کہ تُنہیں کہاں جانا شروع کر دیا گروہ جی کے پاس ہمارے گھر پہ نہیں جاتے کہیں گروہوں کے پاس کہیں بابوں کے پاس نہیں جاتے ہم لوگ سنگا جی میری مدر اللہ میرے فادر اللہ میری ساتھ سسو رہے ہیں اور خاص کر کے میرے انکل سنگا جی اتنی لڑائی اتنی لڑائی سنگا جی مارے گھر پہ ہوتی تھی جب بھی میں گروہ جی کے پاس جاتی تھی پر سنگا جی وجہ کچھ ایسی تھی کہ میرے کو گروہ جی مہاراج اگر نہ ملتے نا تو سنگا جی میں اپنے ممی پاپا دونوں کو کھو بیٹھتی اور اپنے بھائی کو بھی سنگا جی میں کھو بیٹھتی کیا کرتی سنگا جی میرے کو تو گروہ جی کا بلاوہ آ ہی رہا تھا ابھی آپ آگے سنو ہوا کیا سنگا جی میں پورا ڈیٹیل میں آج آپ کو ایسا سنگ شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ کیونکہ سنگا جی آپ سب میرا پریوار ہو آج کی ڈیٹ میں سنگا جی میرا اپنا پریوار میرے ساتھ نہیں ہے نہ میرے انکل میرے ساتھ ہے جو میرے ہزبنڈ ہیں نہ میرے ساتھ سسوٹ سنگا جی اور نہ ہی میرے بچے میرے ساتھ ہیں سنگا جی میں بالکل اکیلی پڑھ چکی ہوں آج کی ڈیٹ میں بس آپ سب ہی ہو میرا پریوار میں تب ہی سنگا جی آپ کے ساتھ ایک ایک بات شیئر کروں گی سنگا جی کو کیوں نہ کبھی پریوار کے ساتھ مطلب کوئی بات کبھی چھپانے نہیں چاہیے سنگا جی پریوار میں ایک ایک بات سنگا جی بلانجے تاکہ کسی کی آپس میں لڑائی نہ ہو تو سنگا جی میں ایک ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پلیز آپ میرے ساتھ سنگا کو نہ دھیان سے سننا اور لائک کر دیجئے سنگا جی ابھی سے ہی آپ سے میری وینتی ہے سنگا جی میری شادی ایک ایسے پریوار میں ہوئی تھی جو لوگ نہ تو سنگا جی مندر جاتے تھے نہ کبھی گروہ دوارے جاتے تھے سنگا جی وہ بالکل ناستک لوگ تھے سنگا جی میں آپ کو کیا بتاؤں ان کے بارے میں آپ دیکھو میرا گروہ جی کے پاس پتا جانا کیسے ہوا سنگا جی یہ پچھلے مہینے کی بات ہے دو تاریخ کی دو جنوری کی سب لوگ سنگا جی نیا سال منا رہے تھے سب لوگ خوش تھے سب کے گھر پہ خوشیاں تھی پر سنگا جی میرے مائکے میں تو نہ جہاں سے میں آئی ہوں سنگا جی وہاں تو اتنا برا حال ہو گیا سنگا جی کیونکہ دیکھو میرے بھائی کو نہ سنگا جی فور سٹیج بلڈ کینسر ہو گیا تھا جبکہ میرا بھائی سنگا جی اٹھائیس سال کا مطلب ہم لوگ سب حیران تھے کہ یہ ہوا کیسے ڈاکٹر بھی حیران تھے کتنی کم عمر میں اتنی ینگ عمر میں مطلب اتنی ینگ عیج میں آپ دیکھو اتنی خطرناک بیماری سنگا جی ہم لوگ تو سن کے ہیلی گئے تھے کہ ارے یہ ہو کیا گیا اب سنگا جی میرے ممی وابا بلکل اکیلے ہے نا میں نہیں جاؤں گی اگر اپنے بھائی کے لئے اپنے ممی وابا کے پاس تو کون جائے گا سنگا جی میرا صرف ایک بھائی ہے اور میں مطلب ہم دونوں بھائی بین ہی ہیں سنگا جی اور کوئی نہیں ہے ہمارا مطلب نہ دیکھو اور میرے انکل جب بھی سنگا جی میں یہاں سے جانے کے لئے کہتی ممی کے پاس پاپا کے پاس اپنے بھائی کا حال چال پوچھنے کے لئے تو یہاں میرے انکل میری ساس میرے سسور سنگا جی سب لوگ بولتے تھے کہ تُو یہ کیا تُو نے روز کا لگایا ہوئے جانا آنا لگا ہوئے تو اپنا گھر پہ رہے کام کر گھر کا جو گھر کا ہمارا کام ہے مطلب روز کا وہ تُو گھر پیچھے سے کھانا کون بنائے گا روٹی کون بنائے گا سنگا جی ایسے ایسے بتاؤ ذرا وہاں میرا بھائی مر رہا ہے بیماری سے دوائیاں اتنی اتنی چل رہی ہیں بیچاروں کے پاس سنگا جی پیسے بھی نہیں تھے ہسپٹل میں آپ دیکھو میرے پاپا سنگا جی گورنمنٹ مطلب ایمپلائی تھے وہ ریٹائر ہوئے تھے سنگا جی تو دیکھو ایک گورنمنٹ ایمپلائی کے پاس کتنے پیسے ہوں گے کیا وہ کروٹ پیسے تو نہیں ہوگا سنگا جی نوکری نوکری ہوتی ہے نا آپ دیکھو مطلب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اپنے بھائی کسی پرائیویٹ ہسپٹل کے اندر لے جائیں وہاں جا کے اس کا علاج کروا دی اتنے پیسے سنگا جی ہم لوگوں کے پاس نہیں تھے اور جب میں نے تھوڑی سی ہیلپ مطلب اب دیکھو وہ بھی اپنے انکل سے پوچھ کے میں نے اپنے انکل کو کہا کہ تھوڑے سے پیسے آپ میرے ممی بابا اتھو تاکہ میرے ممی بابا کی تھوڑی ہیلپ پوچھے انکل پیسے نہیں ہیں بلکل بھی اجھارے دکٹر کے پاس نہیں جا پا رہے دوائیاں نہیں لا پا رہے میرے بھائی کے لئے سنگا جی آپ دیکھو میرے انکل نے صاف بنا گر دیا اور اب تو دیکھو میرے ممی بابا سنگا جی لیتے بھی نہ پیسے ان سے مطلب میرے ممی بابا ایسے نہیں ہے کہ جو دے اور وہ لے لیے نہیں سنگا جی وہ ایسے ہے یوں لڑکیوں گھر کا تو بلکل بھی نہیں سنگا جی مطلب لینا تو بڑے دور کی بات ہے سنگا جی مطلب کچھ بھی کرنا پڑے میں آپ کے پیسے مطلب ایسے ویس لی جائیں گے میں آپ کو لاکھے دوں گی یا خود بکر میرے کو اپنی جی دینے پڑے تو میں آپ کو وہ سارے پیسے دوں گی سنگا جی میرے انکل نے صاف منہ گر دیا اور وہ پتہ کتنے بیتے تھے پچاس ہزار روپے مطلب دیکھو پچاس ہزار روپے کے لیے سنگا جی انہوں نے صاف منہ گر دیا سنگا جی بلکل صاف کی میں نہیں دینے والا جبکہ میرے انکل کے پاس اس میں پیسے تھے سنگا جی مطلب اتنا اچھا کام تھا ان کا کہ وہ تو دن کے ایک لاکھ روپے کہیں بھی نہیں چھوڑتے تھے مطلب اتنا ان کا کام تھا پر دیکھو بھگوان بھی سنگا جی انہی کو دیتا جو مطلب جو بیکار کے لیے ان کو ہی ملتا ہے سنگا جی زیادہ جو کسی کی ہیلپ تک نہیں کر سکتے سنگا جی مطلب آپ دیکھو اور وہ بھی اپنی رشتہ داری میں اپنی رشتہ داری کے اندر سنگا جی آپ اگر کسی کو پیسے نہیں دے سکتے تو پھر میرے ساتھ سے سنگا جی وہ بھی اس مطلب ایسی کنڈیشن جس کو ہے جو بیمار ہے بچارے کینسر جیسی بیماری بلڈ کینسر اتنی خطرناک بیماری سنگا جی کوئی بچتا ہے اور وہی ہوا میرے ساتھ بھی سنگا جی میں نے ایک مہینے کے اندر اپنے ممی پاپا اور اپنے بھائی کو کھویا پورے ایک مہینے کے اندر سنگا جی اپنے بھائی کو کھویا ممی پاپا دونوں کو کھویا سنگا جی اور پھر میرے مجھے کیا گیتے ہیں میرے اور میری ساس ہوں کہ جاؤ اپنے گھر سے سنگا جی میں نے کہا میں نے وہاں ہاتھ جوڑے اب میں اپنے گھر مکھر جی نے گھر کے اندر رہ رہی سنگا جی جو میرے ممی باپا کا گھر سنگا جی کسی نے میری ہیلپ نہیں کری آج کل جو رشتے دار ہیں سنگا جی سب سے بیکار کے رشتے دار ہوتے سب سے بیکار سنگا جی لوگوں کو پتا بھی تھا کہ میرے بھائی کو ایسی بیماری ہے اس طریقے سے بیمار ہے سنگا جی کسی نے ہیلپ تک نہیں کری اس کی کیا ہماری ہیلپ ہی نہیں کی سنگا جی اور جبکہ میں نے پہلے کوشش کری کہ چلو میں اپنے ہزمن سے پوچھ کے اپنے انکل سے پوچھ کے تھوڑے سے پیسے وہاں دے دوں گی پھر وہ جب ٹھیک ہو جائیں گے سب چیز ساری تو پیسے واپس دے دیں گے پر نہیں دینے ہی نہیں ہو سکتا ہے سنگا جی کہ اگر میرے انکر سنگا جی بڑے دکھ دیکھے ہیں لائف کے اندر بڑا مطلب ایسا ٹائم دیکھا کہ آپ کو کیا بتاؤں اب مجھے خوش شرم آرہی ہے کی کیسے بتاؤں میں آپ کو سنگا جی سسرال میں بھی دکھ دیکھے ہیں بڑے اور اپنے مائی کے ختم نے آپ کو بتائی دیا سنگا جی دیتے ہیں وہاں لوگ خالی فری کی سلا دے سکتے آپ کہ یہاں چلے جو وہاں چلے جو ہے نا تین چار لوگوں نے کہا ایک ہسپٹل ہے وہاں لے جاؤ وہاں پہ مطلب کینسر کا علاج ہوتا ہے بلڈ کینسر کا وہاں لے جاؤ اور ایک دو لوگوں نے کہا گرو جی تب سنگا جی ہم لوگ پتہ نہیں تھا گرو جی کے بارے میں اتنا میں نے آن لائن دیکھا سرچ کیا اور دیکھو اسی چینل کے اوپر جس چینل پہ آپ بھی سسنگ سنگ رہے سنگ جی اسی چینل کے اوپر میں روز سسنگ ہوں تھی رات کو اور اپنے بھائی کو بھی زین کرتی سی وات سی اوپر آپ دیکھو ہم دونوں بھائی بہین سسنگ گرو جی کے سنگ سنگ شیئر کرنے کا یہ بھی کرپا گرو جی کی سنگ جی ساری کرپا تو آپ آگے دیکھو سنگ جی میں نے اپنے انکل سے پوچھا کی کیا میں اپنے بھائی کو گرو جی کے پاس میں لے جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہاں بلکل لے جاؤ تو میرے انکل نے کہا کیتر کو جانا پڑے گا میں نے کہا اور کون لے جائے گا اپنے بھائی کے لئے سنگ جی اس دن ہمارے گھر میں بڑی لڑائی ہوئی کیونکہ میں جانا تھا اور میں لے کے بھی گئی سنگ جی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اپنے ہزبین کہنے پہ آگئی تو میں لے کے نہیں گئی بھائی کو بلکل لے کے گئی گئی گرو جی کے پاس لے کے گئی ماتھا ٹکوایا میرا بھائی وہاں بیٹھا رہا بلکل چپ تھا سنگ میرا بھائی ختم ہو رہا تھا اندر ی اندر بلڈ کینسر جیسی بیماری سنگ میں تو کہتے دشمنوں کو بھی نہ ہو کبھی مطلب کسی کو ہو ہی نہ کیونکہ میں نے اپنے گھر میں دیکھ لیا مطلب ہمارے پاس کوئی نہیں تھا سنگ کوئی نہیں میں گرو جی کے پاس بھی لگے گئی پر وہی بات ہے دیکھو سنگ جو کرموں میں لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گئے اس کی دوائیاں آدھی رہ گئیں دوائیاں جو اس کی پانچ ہزار کی دوائیاں سنگ اس کو روز کھانی پڑتی تھی ایسی ایسی ٹیبلٹ تھی سنگ اور میرے پاپا کی جو انکم ہے وہ پینشن ہی ہے بس گورنمنٹ کی جو آتی ہے تیس ہزار روپے پینشن اور پانچ ہزار روپے روز کی دوائی سنگ جی آپ بتاؤ سر تیس ہزار روپے مہینے کے ہمیں ملتے تھے میرے بابا کو فیملی پینشن اور پانچ ہزار روپے کی لڑکے کی دوائی آ رہی بتاؤ کہاں سے پیسے آئیں گے کہاں سے اور کوئی ہیلپ بھی نہیں کر رہا تھا کوئی آج کل ہیلپ نہیں کرتا سنگ جی سب کو سب لوگ دیکھتے ہیں پیسہ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کو سلام کرتے ہیں سارے اگر جس کے پاس پیسہ نہ ہو نا کوئی آگے پوچھتا بھی نہیں حال چال کہ کیا حال ہے کیوں پریشان بیٹھا ہو ایسے لوگ ہیں سنگ جی آج کل کے نا کیا بتاؤ آپ کو ہمیں تو بڑا لوگ نے تنگ کرا سنگ ابھی میں تنگ ہوں کوئی سکھی نہیں ہوں سنگ میں بڑی تنگ ہوں ابھی اور میرے انکل جہاں میری شادی ہوئی تھی وہ لوگ سنگ جی میرے سے مانگتے ہیں پیسے پتہ پیسے کس چیز کے کہ اپنا یہ گھر جو پاپا دیر کو دیکھے نا گھر اس کو بیچ اور ہمیں پیسے دے سنگ جی اب دیکھو میرا بھائی تو چلا گیا کوئی جوان بیٹا چلا گیا ستائی ٹھائی سال کا جوان لڑکا جس کا جلا گیا سنگ جی وہ کیسے مطلب آپ بتاؤ میں ڈیلی آتی تھی اپنے گھر پر لڑائیاں کر کے اپنے گھر پر اپنے انکل کے ساتھ ساتھ ساسر کے ساتھ لڑائیاں کر کے تو میں اپنے مخرج نظر پر اپنے مائی کے آتی تھی اور یہاں آکے سب لوگ میرے سے پوچھتے کہ سنگر جی میرے آگے سے آگے سب ٹھیک ہے میں نے یہاں پر کسی کو بھی نہیں بتا تھا کہ گھر پر لڑائیاں کر آتی ہوں کیونکہ وہ آنے نہیں دیتے وہ مجھے گھر سے بھار جانے دیتے سنگر جی بتاؤ میں کیا کرتی تھا آنا پڑتا تھا کیونکہ بھائی بیمار ہے پاپا امی اول لیج میں ہے تو آنا پڑے گا سنگر جی پورا حق بنتا آنے گا میں نہیں آنگی تو سنگر جی پروسی جوڑی آنگے اگر میں نہیں آنگی جب میرے ممی آپ کو میری ضرورت ہے میرے بھائی کو میری ضرورت ہے تو پروسی آنگی پروسی تو پوچھتے بھی نہیں اور ایک دن وہ بھی آ گیا گم میں چلے گئے اور سنگر جی جب مجھے پاپا کی کہ میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ایک دن پاپا کی ڈیتھ ہو اس کے بعد ممی کی ڈیتھ ہو اور جب مجھے فون آ تھا میرے جو انکل انکل فون آ تھا بڑے دیر ہو گئے فون نہیں اٹھا رہے ہو سنگر جی میں ہیل گئی تھی فون کے اوپر رومتے گھڑے ہو گئے تھے اور میرے انکل تب آفیس جانے کے لئے تیار ہو رہے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج جل مدر کو وہاں لے چلتا ہوں ہم لوگ وہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوا مطلب وہ آفیس کے لئے تیار ہو رہے گی میں آفیس جاؤ وہاں مجھے ملا جن مطلب جن نے میری زندگی خراب کر کر رکھ دی اور میرے بچے سنگ بچے دیکھو کہتے ہیں بھگوان کا روپ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں بچے بھگوان کا روپ ہوتے ہیں پر اگر آپ بچوں کو شیخشہ غلط دوگے بچوں کو غلط چیزیں سکھاؤ گے میرے بارے میں مطلب کی بھڑکا دیا کہ دیکھ تیری ماں تو ایسی ہے تیری ممی تو ایسی ہے وہاں جلی آتی ہے اس کو کوئی پروانی بڑی گھر کی یہ وہ ہے سنگ جی میرے گھر کو برباد کر کر دی آج میرے بچے میرے کو تو کر کے بات کرتے ہیں میرے سے کہ تو کہاں جا رہی ہے تو یہاں کیوں آئی ہے بلکل اکل ہی نہیں ہے سنگ جی اکل ہی نہیں بلکل تمیز ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو شیخشہ غلب مل رہی ہے روز کے روز وہ 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 پہ ہیں میرے سسرال میں میرے دو بیٹے ہیں آپ دیکھو ایسا ٹائم آج کر لوگ گھر برباد کرنے پہ لگے ہوں ہر کوئی لگا ہو ہے سنگ جی ہر کوئی پر میرا گھر تو ختم ہی ہو گیا نا بلکل ختم ہو گیا سنگ جی کوئی بھی نہیں آج میرے گھر پہ مطلب لوگ کہتے میں اپنے مائی کے جا رہی ہوں میں اپنے ممی آبا سے ملنے جا رہی ہوں میرا تو کوئی ہے نہیں سنگ جی میں کس کے پاس جاؤ میں صرف گرو جی ہیں بس میں آپ کو پہلی گات پلیز آپ اس سنگ گو پورا دھیان سے سنگ گو گرو جی اگر نہ ہوتے گرو جی اگر میرے کو نہ مطلب سنبھالتے نہ مجھے ملتے ہو سکتا ہے سنگ جی میرا بھائی میری ممی میرے پاپا چھے مہینے پہلی چلے جاتے کیونکہ اس کے پیچھے وجہ تھی گرو جی ملے میرے بھائی کی دوائیاں آدھی ہو گئیں دوائیاں آدھی ہوئی تھوڑا سا مینڈلی جو مطلب میرا بھائی تھوڑا مطلب دیکھو گرو جی نے اس کا ٹائم بڑھائے کی جاتے کو دو مینے آدھی وہ زندہ رہا پر سنگ جی بیماری اس کو پچھلے سال سے تھی روز کے روز ہم لوگ پریشان تھے کبھی گدر کبھی گدر مطلب کبھی گورنمنٹ ہسپیٹل میں کبھی پرائیوٹ ہسپیٹل میں مطلب ریگولر سنگ جی ہم لوگ جات ہو رہے تھے پر کچھ بن نہیں رہا تھا کوئی کہتا اتنا ہوگا اتنا مطلب اتنا اس کا آپریشن ہوگا یہ کریں گے وہ کریں گے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں مجھے تو سنگ جی اتنا یاد بھی نہیں آرہا کی کیسے کیا کیا بولتے تھے کوئی دیکھو جو بندہ نیرہ میں کیسے بتاؤ سنگ جی یہ تو بس میرے گرو جی ہیں جنہوں نے سنب لی اپنے چڑھنوں میں لگا لی سنگ جی کوئی دیکھو گرو جی کے اوپر مجھے پورا بھروس ہے کہ گرو جی مطلب مہاراج اگر میرے ساتھ ہے نا تو رہے اور وہ جہاں پہ بھی رہے وہ سکھ رہے سنگ جی وہ سکھ رہے میں چاہے جس بھی حالات میں ہوں جس بھی ٹائم میرا چل رہا خراب پر وہ جہاں پہ بھی رہے سکھ رہے سنگ جی میرے بھائی نے دیکھا ہی گیا تھا ستائیس سال اٹھائیس سال کیا عمر ہوتی ہے سنگ جی کوئی یہ تھوڑی ہوتی ہے ابھی تو پہاڑ جیسی ہنگی بڑی ہوئی تھی پہلے مجھے چھوڑ کے چلا گیا سنگ جی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا کچھ بھی نہیں دیکھا سنگ جی بس دکھ پریشانیوں کے علاوہ ہم لوگ سنگ بچپن سے دکھ ہوا تھا جب پیسہ آنا شروع ہوئی سنگ جی میرا بھائی نہ نوکری کر بات میرا بھائی پرائی کمپنی کے اندر جوب کرتا تھا پر جب سے اس کی بیماری مطلب ہوئی اس کو تب سنگ جی نوکری بھی چلی گئی سب کچھ ختم ہو گیا تھا جو تھوڑے بہت کچھ چیزیں دیکھنے کا ٹائم آیا تھا اور میں سنگ جی اپنے بھائی کے لئے لڑکی بھی ڈھونڈ رہی تھی کہ میرے بھائی کو ایک اچھا پریبار ملے ایک اچھی لڑکی ملے تاکہ اس کا گھر بسے پر کیا کروں سنگ جی کیا کرتی سب کچھ ختم ہو اس کو بھی گروہ جی کی بلیسنگ ملے گی اور جو شیئر کر رہا اس کو بھی سو پلیز آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے ریکویسٹ ہے لائک شیئر کیے بینا مت جانا سنگ جی کیونکہ دیکھو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آپ نہیں کروگے تو سنگ جی ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے میری آپ سے اگر آگے مجھے موقع ملا سا سنگ شیئر کرنے کا گروہ نے کرپا کری تو میں آگے بھی شیئر کروں گی پر ابھی تو حالات میرے ایسی ہیں سنگ جی گھر پہ اکیلی بیٹھی ہوں کوئی ساتھ نہیں ہے سنگ جی سب شکرانہ گروہ شکرانہ گروہ شکرانہ گروہ مہاراج شکرانہ ہر سانس شکرانہ جی گروہ جی سنگ جی سنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں جڑے رہیے تاکہ آپ گروہ جی کے نئے سنگ سنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگ جی